اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بینگن کے پکورے فنگر بینگن پکورا جو لمبے بینگن ہوتے ہیں ان کے پکورے ہم بنائیں گے بہت ہی مزہدار اور یونیک ریسپی ہے کائنڈلی اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ آج ہم مزہدار سی افتاری بنانے والے ہیں بینگن کے پکوروں کے ساتھ ٹھیک ہے اور ویڈیوز کو لائک اور جو ہے نا انڈ تک دیکھا دیکھا کریں اور شیئر بھی کریں یہ میں نے لمبے بینگن جو ہوتے ہیں وہ لے لی ہیں اور انس کو میں انڈ سے تھوڑا سا کارٹ کے تو اب یہ لمبے رخ میں میں ان کو کارٹ رہی ہوں ٹھیک ہے بہت ایزی ہے یہ دیکھیں آپ اب لمبے ویسے سلائس کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ اس کے دوسری سائیڈ میں سلائس کرنے جیسے ہم چپس کارٹتے ہیں ویسے ہی آپ نے ان کو لمبا لمبا کارٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر کوئی موٹا پیس بھی بیچ میں کٹ گیا ہے تو اس کو فکر ہونے کی مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس کو آپ دوبارہ سے کارٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جڑا رہ گیا میرا تو میں اس کو دوبارہ نائف سے الگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پھول لما فلاور شیپ میں یہ بینگن جو ہے وہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو پانی میں یہ دیکھیں کٹ کے میں نے ڈپ کر دیا جو انڈ والے حصے ہیں ان کو بھی کٹ لیا اب یہ ایک کپ میں نے بیسن لے لیا ہے اس میں جو ہے حسبے ذائقہ آپ نے نمک شامل نمک اور یہ پی سیوی لال مرچے یہ شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ اب نمک ون پورت ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے یہ تھوڑا سا دھنیا ایٹ کیا ہے اور دو تین ہری مرچیں چاپ کی بھی ایٹ کیا ہے ہاف چمچ میں نے زیرے کا ایٹ کیا ہے زیرے کا ٹیسپ بہت اچھا آئے گا اب آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو جو ہے نا مکس کرنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ایک دم یہ گارہ ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے تھک سا بیٹر تیار کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ بینگن کے ساتھ جو ہے وہ سٹک کر جائے اور ہر جو اس کا بینگن کا فنگر چپس ہے اس پہ لگ جائے دیکھیں بلکل پتلا بیسن نہیں تیار کرنا تھک سا بیٹر آپ نے بنانے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لینا اب پانی میں نے گرا دیا ہے بینگنوں کا اور اس کو تھوڑا سا چارڈ مسالہ ڈالا ہے پلیٹ میں اس کے اوپر میں نے چھڑک لیا ہے چارڈ مسالہ آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس پہ لگا لینے اور اب اس کو بینگن کے اس کے اوپر جو ہے نا یہ بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے آپ نے اچھے طریقے سے چمت سے یا ہاتھ سے آپ لگا لینے ٹھیک ہے اب اس کو کھول کے آپ نے اندر ہاتھ کی مدد سے یا چمت سے خود لگا لینا یہ فلاور شیپ میں بینگن کے پکورا ریڈی ہوں گے بہت ہی مزیدار اب آپ نے کرائی میں آئل لے لینا ہے اور اس کو میڈیم آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے بلکل ہلکی آنچ بھی نہیں رکھنی ہے اور نہ ہی بہت تیز آنچ رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آئل جو ہے وہ میڈیم آنچ پہ گرم ہے کافی نا تو آپ نے اس میں ڈال دینا آئل میں فلاورز کو یہ کوئی بیچ میں ایک آدھا جو ہے کٹ گیا ہے تو اس کو بھی آپ ڈال دیں چپس یہ بینگن کے چپس ریڈی ہو رہے ہیں فلاور شیپ پکورا اب دیکھیں یہ ایک سائٹ جو ہے وہ پک چکی تھی میں نے اس کی ٹہنی کی مدد سے ہی الٹا دیا ہے تاکہ دوسری سائٹ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اور جو نیچے والے سے چھوٹے بچے تھے وہ میں نے دیکھیں ان کے پہ بھی کوٹنگ لگا کے ان کو بھی آئل میں ڈال دیا ہے وہ بھی یہ دیکھیں پانچ سے دس منٹ میں یہ بلکل پک جائیں گے اندر تک پک جائیں گے آپ ان کو تھوڑا سا پریس کر لیں تاکہ اس کا جو بینگن کا پانی ہے وہ تھوڑا سا نکل جائے اور بینگن جو ہیں وہ اندر تک گل جائیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی شاندار یہ بینگن کے پکورے ریڈی ہوں گے ایون اگر آپ نے افتاری میں کچھ نہیں بنایا دوسرے پکورے نہیں ریڈی کی ہے تو آپ یہ سمپل سی ریسپی ہے آپ اس پہ کوٹنگ کر کے بینگن کے یہ پکورے بنا لیں بہت ہی مزے دار کیچپ اور چٹنی کے ساتھ بہت ہی اچھے لگیں گے اور کھانے میں بھی یہ اتنی مزے دار ہیں جتنے یہ دکھنے میں لگ رہے ہیں اور دیکھیں آپ ان کی شیپ دیکھیں شکل دیکھیں بہت ہی مزے دار یمی مجھے تو یہ بہت پسند آئے ہیں آپ بھی ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو چپس کی شیپ میں بھی فنگر چپس کی شیپ میں بھی کٹ کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کوٹنگ کر کے بہت ہی مزے دیکھیں گے